ماضی کے معروف اداکار اور تماثیل تھیٹر کے مالک افضال احمد عرف افضال چٹہ فالج کے باعث پچھلے بیس برسوں سے ویلچئر پر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے بیوی بچے ان کی معذوری کے باعث ایک عرصہ پہلے انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں قولم نگار ارشاد بھٹی اپنی ایک تحریر میں افضال احمد سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ فالج کے باعث اپنوں کی بے وفائی کے بعد افضال احمد تماثیل تھیٹر آمد پر اپنے ساتھیوں اور جونیس کو گلے لگا کر کبھی روتے ہیں تو کبھی اونچی آواز میں ہنسنے لگ جاتے ہیں کبھی وہ ویلچئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں بازوں اٹھا کر اوپرے دھڑ کو گھما کر ناچنے کی کوشش کرتے ہیں قسمت کی ستم ضریفی دیکھئے کہ اپنے زبانے کا ورسٹائل اداکار جو اپنی روبدار آواز کی وجہ سے جانا جاتا تھا آج بول بھی نہیں سکتا آج ویلچئر پر بیٹھا افضال احمد صرف اشاروں میں بات کرتا ہے اور اشاروں کی بات ہی سمجھتا ہے بیواری کی وجہ سے ان کی بیوی اور بیٹی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں انہیں مرشد مرشد کہنے والے اب پلٹ کر بھی ان کی خبر نہیں لیتے انہیں ہر وقت شاجی شاجی کہنے والے بھی اب انہیں یکسر بھولا چکے ہیں سید افضال احمد الماروف افضال چٹا جھنگ کے علاقے میں پیدا ہوئے سید گھرانا ایچیسن کالج کی تعلیم پرکشش شخصیت شو بیز کا شوق لیکن گھرانا چونکہ مذہبی تھا اس لیے خاندان کی مخالفت کے باعث افضال احمد گھر بار چھوڑ کر شو بیز کی دنیا میں آگئے اشفاق احمد کے ڈرامیں اچھے برج لاہوردے میں اٹھارہ سالہ افضال احمد نے پچاس سالہ بوڑے کا کردار بخوبی نبھایا پھر منو بھائی کے ڈرامیں جزیرہ میں قمال اداکاریں کی اس کے بعد انہیں دھڑا دھڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئے اپنے پینتی سالہ فلمی کریئر میں افضال احمد نے اردو پنجابی اور پشتو زبان کی اٹھائی سو فلمیں کی بنارسی تھک جیرہ بلیٹ سیدھا راستہ نوکر وہٹیدہ ویشی جٹ اور ظلم دا بدلہ جیسی لاتاد سپر ہٹ فلمیں انڈسٹری کو دی نوے کی دہائی افضال احمد کے اروج کا زمانہ تھا اس کے بعد انہیں مذہب اور صوفی ایزم سے لگاؤ ہو گیا افضال احمد نے دجن و حج اور عمرے کیے پھر ایک روز اچانک فالج کا شدید اٹیک ہوا ان کی جان تو بچ گئی مگر بول نہ گیا مازور ہو گئے ویلچئر پر آ گئے اور پچھلے بیس سال سے ویلچئر پر ہے وہ اداکار ہدایتکار فلم ساز جو کبھی افضال احمد کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے آج ان کے گھر کا راستہ بھول گئے ہیں کہتے ہیں کہ اداکار محمد علی جب تک زندہ رہے ہفتے میں ایک کھانا افضال احمد کے ساتھ کھایا کرتے تھے اداکار ندیم لاہور آئیں تو ان سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں مگر افضال احمد اس حال تک پہنچے کیسے یہ لمبی کہانی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ افضال احمد کی ازدواجی زندگی اتنی خوشحال نہ تھی رشتہ دار لالچی تھے افضال احمد نے اپنے کل جمع پونجی تماثیل تھیئٹر کی تعمیر پر لگا دی یہ منصوبہ جیسے سوچا تھا ویسا کامیاب نہ ہو سکا افضال احمد جو مزاجن حساس اور ہمیشہ بانٹنے والوں میں سے تھے مکروز ہو گئے لوگوں سے ادھار مانگنا پڑت یوں اپنوں نے آنکھیں پھیر لی اور وہ یہ بات دل اور دماغ پر لے گئے برین ہیمڈج پلس فالج کا حملہ ہوا ان کا چلنا پھر نہ گیا ویلچئر پر آئے گئے اب حکومت بجائے اس کے کہ افضال احمد کا خیال کرتی اور ان کا ساتھ دیتی ان کے تماثیل تھیئٹر حال کو بند کرنے نکل پڑی آج بھی الڈی اے افضال احمد کے فارم ہاؤس کی آدھی زمین دبا کر بیٹھا ہوا ہے افضال احمد کی طرح ادھاکار علی اجاز بنخوم بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے کہ میرے گھر پر قبضہ گرک نے قبضہ کر لیا ہے اور حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے اسی طرح ادھاکارہ ہداکارہ شمیوارہ بھی سب کو یاد ہیں جنہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک زمانے کی بے وفائی کے درجنوں قصے سنائے تھے ادھاکارہ روحیوانوں بھی جوان بیٹے کی موت اور حکومتی بے ہیسی کے باعث گلی گلی بھٹکیں اور ایک دن ترکی سے ان کے انتقال کی خبر آئی خالدہ ریاست کو بھی اپنوں کی بے وفائی نے کینسر بن کر مار ڈالا تھا افضال احمد کا بھی کیا اروج تھا اور کیا شاندار ادھاکاری تھی آواز ڈائلوگ ڈلیوری چہرے کے تاثرات بے رنگ سین میں بھی رنگ بھر دیا کرتے تھے کیا گرجدار بلکہ پاٹ دار آواز اور بولتی آنکھیں پائیں تھی یہ تب کی بات ہے جب ان کے سٹیج ڈراؤ میں جنم جنم کی مہلی چادر کی دھوم مچی ہوئی تھی انہیں تلفز اور مقالمے کا بادشاہ کہا جاتا تھا ادھاکاری کرتے لگتا ہی نہیں تھا کہ ادھاکاری ہو رہی ہے وہ ایسے انداز میں مقالمے بولتے کہ مخالف ادھاکار تک تالیاں بجانے پر مجبور ہو جاتے لیکن آج وہی ڈائلوگ ڈلیوری کا بے تاج بادشاہ افضال احمد زمانے کی بے اتنائی پر آنسو بہا تھا اپنی بقیہ زندگی گزار رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا